اور میں بار بار یہ گفتگو کر چکا ہوں قرآن و حدیث کے اشاروں کی روشنی میں کہ بڑے بڑے امتحان دنیا کے دو ملکوں میں ہوں گے دو علاقوں میں ہوں گے دو ریجنس میں ہوں گے دو خطوں میں ہوں گے کوئی بات چھپائی نہیں گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی چھپائی نہیں ہے یہ بات واضح طور پر آپ کی حدیث میں ملتی ہے کہ آخری دور میں ظلم و انصاف کی جو فیشل کن لڑائی ہوگی وہ دو خطوں میں ہوگی ایک خطہ ہے بید المقدس کا دوسرا خطہ کان کھول کے سن لیجئے وہ خطہ ہے جس کے ایک حصے میں ہم بھی رہتے ہیں کان کھول کے سنیے آج ہم دنیا کی خبریں سن رہے ہیں آنے والے زمانے میں دنیا ہماری خبریں سنے گی آج فلسطین میں اجتماعی قبریں بنانی پڑ رہی ہیں تیار نہیں ہے اس دن کے لیے جب ہمارے ملک میں اجتماعی قبریں بنانی پڑ رہی ہیں اس سے زیادہ صاف لفظوں میں میں کیا کہوں جو قوم اپنے وقت کو ضائع کرتی ہے سن لیجئے کان کھولتے ہیں جو اپنی مال کو اللہ کے دی ہوئے پیسوں کو زیادہ تر ضائع کرتی ہے جہاں زیادہ خرچ کرنا چاہیے وہاں بہت کم خرچ کرتی ہے جہاں بہت کم خرچ کرنا چاہیے وہاں بہت زیادہ خرچ کرتی ہے جو قوم اپنے نوجوانوں کو چیلنجز کے مقابلے کی صلاحیت پیدا کرنے والی تعلیم نہیں دلاتی فرار اختیار کرنے والی تعلیم دلاتی ہے وہ قوم تو تباہ ہو برباد ہو کر رہے ہیں موسیقا